اسلام علیکم دوستو میں ہوں پرویس اندھیلہ سوشل میڈیا ٹاک شو کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رحمت چودہ جعفر اکبار صاحب ان کے ابائی شہر میں آئے ہیں ان کے ڈیرے پر بیٹھے ہیں ان سے بات کریں گے اسلام علیکم چور صاحب پہلے تو بہت شکریہ آپ کے لذیذ کھانے کا اور بہت سارے آج سوشل میڈیا کے لوگوں سے ملے بہت سارے یوت کے لوگوں سے ملے اس کے لیے آپ کا پہلے تو تہہ دل سے شکر گزار رہے ہیں میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ جس محبت سے مسلم لیگ نون کے ورکر پرویس اندھیلہ کو سنتے ہیں پڑھتے ہیں اور ان کی لکھی ہوئی چیزوں کو اپنا ایک سیاسی نعرہ اور منشور اور ایک اس ٹیم کا حصہ جو میان واشیب کی آواز بنتے ہیں آپ ہمارے لیے فخر ہیں اور میں اور میرے شہر اور میرے دوست اور ہلکے والے خوش قسمت ہیں کہ آج آپ ہمارے درمیان یہاں موجود ہیں بہت شکریہ جو رہا سب تو سب آپ نے ہلکے کے بارے میں بتائیے گا کیا پوزیشن ہے اس وقت اینے کی نیچے پی پی کی کیسی پوزیشن ہے کیسی تیاری ہے میں نے دیکھا آج آپ کے پاس آپ کے ڈیرے پر ظاہر ہے آپ لوگوں میں کبھی کوئی احتلافات نہیں ہوں گے لیکن ظاہر ہے جب ہلکے میں چیزیں ہوتی تو لوگ باتیں کرتے ہیں ایم پی اے صاحب جن کے ساتھ ہلکے میں یا کہا جاتا ہے کہ شاید کچھ احتلافات ہیں وہ بھی آپ کے ڈیرے پر بیٹھے ہوئے تو تیاری کیسی ہے سر انتخابی مارکہ کبھی آسان نہیں ہوا ٹھیک لیکن ہمیں انتخابی مارکہ اس طرح سے مشکل بھی نہیں لگتا اس کی پہلی وجہ تو میاں نواز شریف کی وہ کارگردگی میاں شہباز شریف کی وہ کارگردگی اور اس کے اوپر جب ہم جائزہ لینے کے لیے پرویز مشرف صاحب کا دور ہو اس کے بعد عصف علی زرداری صاحب کا جو دور وفا کی حکومت کا گزرا اور عمران خان صاحب کی یہ چار سال تو الحمدللہ میاں نواز شریف کی کارگردگی میاں نواز شریف کا سیاسی وین اور شہباز صاحب کی وہ محنت جسے وہ ان خاکوں میں رنگ بھرتے ہیں ان پروگراموں میں رنگ بھرتے ہیں اس منشور میں رنگ بھرتے ہیں اور اس سے بڑھ کر ہمارے لیے جو مضبوط دلیل ہے اس وقت یا حوصلہ ہے وہ مریم نواز صاحبہ کا اس مشکل دور کے اندر جب کوئی سیاسی قوت آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھی جب ساری قیادت جیلوں میں بنتی جب کسی کو باہر آکے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی اور جب بات کرنا شروع کی تو پھر جیل مریم نواز کا مقدر بنی لیکن وہ آواز وہ صدا وہ آج بھی عوام کے کانوں میں گونج رہی ہے اور یہ وجہ بنے گی کہ لوگ آپ کو ووٹ دیں گے لیکنان لوگ اس ٹیمپو کے ساتھ ساتھ ہیں نجیبو مسلم لیگ نون کو جس انداز سے دیکھتے ہیں جہاں تک ہلکے کی بات کی جائے زلے کی تو الحمدللہ مسلم لیگی زلہ ہے اور مسلم لیگ میہ نواز شریف کی قیادت میں پہلے بھی سلکے سے ہم نے بارہ میں سے دس سیٹیں جیتی تھی دوہزار تیرہ میں اٹھارہ میں پھر جو حالات تھے اور جو آر ٹی ایس آر ٹی ایس سے پہلے بہت کچھ بیٹھا اور بہت کچھ ہوا وہ ایک اپنی لمبی چوڑی داستان ہے کس کس کو کہاں کھڑا کیا گیا کس کو بٹھایا گیا کون سے ایسے ڈمی کینی ریٹ لائے گیا جو میہ نواز شریف کے ووٹ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں پھر پندرہ ہزار ووٹ کے لگ بگ ڈبل سٹیمپ والا ووٹ دوہزار اٹھارہ میں یہاں موجود تھا اور جو قیادت بعد میں آئی جن کو جیسے تیسے بھی انہوں نے اسمبلیو تک پہنچایا وہ گمگی بحری قیادت رہی وہ نہ تو اپنا سیاسی نظریہ اور منشور اس کی پرچار کر سکے اور نہ ہی اپنی وفاقی اور سبائی حکومت سے کچھ لے کر اس حلقے میں لگا سکے تو اس سے بھی ہاں ایک کام انہوں نے کیا کہ جو ترقیاتی کام ملے جو حکومتی بجٹ ملا وہ اپنے عزیزوں کارب کو ٹھیکے لے کے دیئے اور ان ٹھیکوں کا بھی حال اگر آپ ان سڑکوں پہ جائیں یا کوئی میڈیا کا فرد آئے تو میں اس کے ساتھ چل کے پروگرام کرنے کے لئے تیار ہوں کہ دس بارہ کلومیٹر کے سڑک چار سال میں مکمل نہیں آج بھی پانچ سال میں بھی مکمل نہیں جبکہ ہماری کارگردگی یہ تھی کہ ہم میں کام شروع کرتے ہیں تو وہ سال سے ڈیٹھ سال کے اندر مکمل کر لیتے ہیں اور پھر اگلا مرلہ اگر لائن جس کا آپ نے ذکر کیا جو یونٹی ہے ٹیم کے اندر obviously وہ ایک رول ادا کرتی ہے اور کسی بھی وجہ سے ہمارے درمیان باوجود ایک پارٹی کے ساتھ ہوتے ہوئے یہ تھوڑا سا ڈیفرنس رہا لیکن الحمدللہ میں سمتوں مجھے تو ہر اس شخص سے اور ہر اس محفل سے پیار اور محبت ہے جو میاں نواز شریف کے منشور اس کی سیاست کے مطابق چلے میرا ذاتی سے کسی سے کوئی اختلاف نہیں کوئی رنجش نہیں اور نہ مجھے پورے ظلے میں کسی دوسری سیاسی جماعت کے ساتھ بھی ہم احترام سے ڈیل کرتے ہیں جب اپنی بات آئے پھر ہم تو ایک گھر کے فراد ہیں تو آج یہ محفل آبیوس میں موجود تھے تو دونوں سبائی کے انڈریٹ پی پی تیتیس سے اور پی پی چونتیس سے پی پی چونتیس سے میاں تارک محمود صاحب پی پی تینتیس سے نئی مختر صاحب تو جب ہم تینوں مل کے چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ حلقہ یہ تینوں سیٹیں بلکہ اس وجہ سے آج کے اس فنکشن کی وجہ سے اور ہمارے اسے کٹ کی وجہ سے ظلے کی باقی سیٹوں پر بھی مصبت مصبت اصل پڑا ہے بلکہ اس کو پورے پاکستان محمود نوازشریف کو مضبوط کرنے کے لیے سب کو ساتھ مقابلہ ہے کس سے پی ٹی آئی یا پی پی سے اپنے حلقے میں آپ پی پی سے تو مقابلہ نہیں قائرہ صاحب سے مقابلہ نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے اہم رہنما ہے جی یقیناً بہت اہم رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیکن ان کے پاس اپنے علاوہ کوئی فرد نہیں ہے اور اچھا جی بارہ سیٹیں ہیں جی گجرات کی اور اگر اس حلقے کی کارلیں تین سیٹیں تو قائرہ خاندان کے علاوہ کوئی فرد ٹکٹ کا خوشمند بھی نہیں ہے تو جس کے پاس اپنے صبائی حلقے میں پی پی چونتیس جہاں ابھی ہم بیٹھیں وہاں تو پی پلز پارٹی کا ان کے پاس کین لیٹی کوئی نہیں ہے تو جس صاحب کو اپنا ونگ بھی ایک نہ ملے چلیں وزارتیں بھلی مل گئیں کس وجہ سے ملی وہ ایک الگ داستان ہے گورنر رہے آپ بڑی بات ہے پنجاب کے صدر رہے تو کیا کارگردگی ہے کہ اپنے ساتھ ونگ دوسرا نہیں تیار کر سکے مقابلہ ہمارا پچھلے دو انتخابات میں بھی پی ٹی آئی اور سادات خاندان کے ساتھ ٹھیک اب بھی انہی کے ساتھ مقابلہ اچھا اب بھی انہی کے ساتھ مقابلہ ہے اگر کسی جگہ پہ جا کے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم قنون اتحاد کر دی ہے تو کیا آپ کی سیٹ کو خطرہ نہیں ہوگا اتحاد میں کیونکہ کائرہ صاحب کے لیے تو مانگے گا نا جی کائرہ کے لیے سیٹ دے ہمیں ایک تو یہ قصہ پارینہ ہو چکا کائرہ صاحب اور کائرہ صاحب کے کچھ آنے والوں کی یہ خواہش تو ضرور ہو سکتی ہے لیکن سیٹیں ہیں تو انہیں ملتی ہے جن کی کوئی کارگردگی اور کارگردگی ووٹ بینک میں ہوتی ہے تو دونوں انتخابات کے ان کے ووٹ ملائیں تیرہ میں جتنے کائرہ صاحب نے لیے اور اٹھارہ میں اور میرے ایک الیکشن کے ووٹ کر لیں وہ برابر نہیں بنتے تو اگر جماعتیں اتحاد کرتی ہیں پھر بھی ٹکٹ اسی کو جاتا ہے جو اوپر سٹینڈ کرتا ہے جس کی سیٹ ہوتی ہے تیرہ میں ہم جیتے تھے وہ تیسرے نمبر پہ تھے تیرہ میں بھی وہ تیسرے نمبر پہ تھے پہلے تو ایسا اتحاد ہے کوئی نہیں اور اگر کہیں کوئی ایڈجسٹمنٹ ایسی بنتی ہے جس کے کوئی امکان نہیں ہے جبکہ سندھ میں ایسی کوئی صورت نہیں ہے سندھ میں جہاں پیپرز پارٹی ہے وہاں ہم ان سے کوئی ایڈجسمنٹ اور اتحاد کرنے نہیں پھر پنجاب میں بھی نظر نہیں ہے پنجاب میں پھر کیسے ہوگا پنجاب میں کچھ ہے میاں نواز شریف کے اکیس اکٹوبر کے جو استقبال کی اتنی بڑی کامیابی کی توقع تھی آپ لوگ اس میں شامل تھے کہ جلسہ اتنا بڑا ہو جائے گا بلکل توقع تھی اور جس انداز سے دو وجہات ہیں ایک تو جو حالات پیچھے بنیں اس بنیاد پر سب کو یہ امید ہے کہ میاں نواز شریف اس کرائیس سے نکالے گا اور پہلے بھی جب جب انہیں موقع ملا نکالا ٹھیک پھر جس طرح سے چاروں صوبوں میں جی بی میں میاں صاحب کی ٹیم متحرک ہوئی پورا مہینہ ڈیڈ اسیز کی پلاننگ اور تیاری کی اور یہ جیٹی روڈ گواہ ہے ہم نے دیکھا ہے کہ گل بلتستان سے اور کشمیر سے آنے والے کافلے ایک دن پہلے پہنچ گئے تھے ٹھیک انہوں نے رات منارے پاکستان میں پہلی گزاری تو بلکل اس چیز کی توقع تھی اور اس توقع کے مطابق تیاری بھی ہوئی اور پھر مریم نواز صاحبہ نے شہباز شریف صاحب نے ڈویزین اور ڈسٹرک کی سطح تک ٹیمیں بنائیں کہ جو کوارڈینیشن کریں گے تیاری کرائیں گے کارکن کو موٹیویٹ کریں گے شیخ افتاب صاحب یہاں ہمارے ہاں تھے اسی شہر میں وہ تشریف لائے ورکرز کنونشن ہوا تو یہ ایک پوری مہم بن کے جو ہے وہ چلا اور اللہ نے کامیابی بھی دی ٹیم ورک ونے اور کامیاب بڑھیں سر پی ٹی آئی نے لہور ہائی کو چلی گئی کہ انتظامیہ سے ٹرننگ آفیس کی تیناتی کو چیلنج کیا تخیر کے بادل چھایا لیکن اب معاملات بہتر ہو چکے ہیں نہیں پی ٹی آئی دوہزار اٹھارہ لے لیں دوہزار چودہ ہیں وہ پارلیمانی سیاست کا حصہ ہی نہیں بنتے عمران خان صاحب آج تک پانچ سال میرے ساتھ کو لیگ رہے ہیں پارلیمانی سیاست یہ ہے کہ جن لوگوں کو ووٹر نے منتخب کر کے وہاں بیٹھے آپ ان کے ساتھ مل بیٹھیں اور کلیکٹیو وزڈم سے فیصلے کریں عمران خان کے اندر اجتماعیت ہے ہی نہیں نہ وہ ایک اچھے اپوزیشن لیڈر ثابت ہو سکے ہیں نہ اچھے وزیراعظم جو رول آپ کو پارلیمان دے جو لوگ پاکستان کے عوام دے وہ رول آپ نے ادا کر لیں اپوزیشن لیڈر کے طور پہ بھی انہوں نے عوام کا حصہ نہیں وہ بنے یہاں تک کہ ہمارے بڑے محسس مہمان چائنیز پریزیڈنٹ آئے ترکش پریزیڈنٹ آئے جن کے ساتھ ہمارا بڑا روحانی ملیشن پریزیڈنٹ آئے یہاں تک کہ جب انڈین جہاز بمباری کر کے گئے تو پارلیمانی رہنماؤں نے چاہا کہ سیکیورٹی فورسز کے سربراہان آئے اور آ کے وہ اسکری قیادت ہمیں بریف کرے کہ ہم انڈیا کے ساتھ کس پوزیشن پہ ہیں نیوکلئر پاور ہیں دونوں خدا نہ خاصتہ اگر کوئی سٹیپ ایسا لینا پڑتا ہے تو ویر وی سٹینڈ تو آپ کو یاد ہوگئے امران خان وہاں نہیں تھا بلکل ٹھیک یہ دوزار بائیس میں جب ادم اعتماد ہوا ہے اس سے پہلے سارے پارلیمان نے ان سے درخواست کی بطور بزیر آزم وہ تھے اور آپوزیشن کے طور پر باقی جماعتیں کہ آئیے بیٹھی اور قبل از انتخابات کی بات کرتے ہیں مختلف کوششیں ہوئی لیکن امران خان اس کا حصہ نہیں بنے اس لیے کہ وہ انتخابات نہیں چاہتے تھے جب ادم اعتماد کامیاب ہوئی حکومت مل گی پھر ان کو دعوت دی اسد کیسر صاحب تشریف لائے فواد چوہری صاحب شاہ محمود قریشی صاحب ہماری طرف سے یا صادق صاحب تھے صادق رفیق صاحب تھے احسن صاحب تھے اور پیپس پارٹی کے نوید کمر مولانا فضل ریمان صاحب کے صاحب زادے تو اب بھی بات یہاں تک پہنچ گئی کہ کوئی درمیانی راستہ نکال کہ ساری اسمبلیاں توڑی جائیں امران خان پھر اس سے بھاگ گئے تو اب بھی امران خان انتخابات سے بھاگ رہا ہے انہیں انتخابی سیاست اور پھر انتخابی سیاست بھی جب فیض حاصل نہ ہو تو پھر وہ ان کے لیے مشکل ہے ان کے لیے مشکل ہے سر انتظامیہ الیکشن کرانے جا رہی ہے کیا اس پہ سوالیاں نشان نہیں اٹھیں گے کتن نہیں اٹھیں گے پہلے بھی ہوتا رہے جو زلے کے الیکشن ہوتے ہیں جو اس سے پہلے قومی الیکشن ہوتے رہے ساری انتظامیہ کراتی رہی ہے اور کبھی کوئی اس میں حرج والی دیکھئے پاکستان کے اندر علمیاں یہ ہے کہ ایک ادارہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت نیک اور پارساں اور دوسرا اس اہل نہیں ہیں ہم سب پاکستانی ہیں سیول بیروکریٹس نے بھی وہی حلف اٹھایا آئین اور قانون کی پاسداری اور وفاداری کا جو ایک میمبر پارلیمنٹ اٹھاتا ہے اور وہی اسی طرح اگر آپ بیروکریسی کی بات کریں جوڈیشری کی بات کریں عام فورسز کی حلف تو ایک ہی ہے کہ اپنی صلاحیت کو اپنے ایمان کے مطابق پاکستان کی بہتری کے لیے آئین اور قانون کی پاسداری کرتے ہوئے تو پھر کون میں یہ کیوں کہوں جی میں دوسرے سے زیادہ بہتر ہوں سب بہتر ہیں اس فریمبر کے اندر رہے گے اور پھر الیکشن کمیشن کو اختیار دیا آئین نے قانون نے کہ وہ تیع کرے گا کہ الیکشن کیسے کب اور کس طرح کرانے انہیں کرانے دیجئے ٹھیک پلکل ٹھیک ہے انتحابی مہم میں آپ بتائیں گے کہ جس گہرے کھائی میں عمران خان دکیل رہا تھا اس ملک کو ہم نے اسے روکے ٹھیک پرین پوری سپیڈ سے اپنی منزل کی طرف چاہ رہی ہوتی ہے جب ڈرائیور کو یہ پتہ لگے کہ آگے ٹریک ٹوٹا ہوئے تو وہ سپیڈ بڑھائے گا یا روکے گا تو ہم نے بھی وہی کام کیا ہے کہ وہ اس تباہی کی طرف جہاں ہم جا رہے تھے بریکیں لگا کے اس گاڑی کو روکا ہے اس پٹڑی کو مرمت کیا ہے آئی ایم ایپ سمیت انٹرنیشنل اداروں کو اس آن بورڈ کیا ہے ملک کے اندر سیاسی کنسنسز بلڈ کیا اور آپ نے دیکھا کہ جو حکومت تھی گو مشکل تھا بہت ساری جماعتوں کو ساتھ ملا کے چلایا یہ پیغام دیا ساری دنیا کو کہ ٹھیک اگر عمران خان صاحب سیاسدانوں کے ساتھ نہیں مل بیٹھتے باقی سارے لوگ مل بیٹھے اور اس ملک کے لیے بیٹھے تو انہوں نے اعتماد بھی کیا آپ کے وہ فنڈز بھی بحال ہوئے ان کے ساتھ جو ہے وہ سفارتی محاصبے بھی کامیابی ہوئی بہت سارے نئے معاہدے بھی ہوئے جن میں بڑے اہم معاہدے وہ ہیں جو دوہزار اٹھارہ میں اگر دوبارہ نوازشریف کو حکومت ملتی تو ہو جانے تھے وہ میڈل ایسٹ سعودیہ چائنہ ان کے ساتھ ہیں اور وہ سارے سی پیک ریلیٹڈ ہیں پائل ریفائنریز کے ہیں انفرسٹرکچر کے ہیں اور ان سب لوگوں کی یہ خواہش ہے سعودی عرب اور میڈل ایسٹ اپنا تیل بیچنا چاہتے ہیں چائنہ خریدار ہے ہم درمیان میں ان کے چین بنتے ہیں کہ وہ گوادر کو استعمال کرتے ہوئے وہ سات دن کا سمندر کا سفر ختم کر کے دو دن میں کاشکر تک تیل پہن جاتا ہے تو کون چاہے گا نہ پہنچے سعودیہ تیل نہیں بیچنا چاہتا ہے چائنہ نہیں خریدنا چاہتا ہے وہ ریفائنری لگانے جا رہے ہیں معایدے ہوئے ہیں بہرین ریلوے لائن بچھانے کے لیے فنڈز دے رہے ہیں جو ہماری سکھر سے گوادر تک جانی تھی عمران خان چار سال میں وہ فنڈز نہیں حاصل کر سکا ہم نے وہ کی ہیں یہ ریوائیول بھی کیا ہے ترقیاتی بجٹ کو ہم نے بڑھایا یہ ساری وہ اعتماد سازی ہے جو ہم نے کی اور اسی بنیاد پہ انشاءاللہ ہم اگلے انتخابات میں بلکل ٹھیک ہے پنجاب میں مقابلہ کس سے ہے نون لیگ پی ٹی آئی پی پی کس سے مقابلہ ہے پی ٹی ہے موجود ہے ان کے کینڈیٹ بھی موجود ہیں اور آپ کو بے شمار حلقوں کے اندر وہ نظر آئیں گے پھر جب تقسیم آپ کرتے ہیں تو جنوبی پنجاب میں چلے جائیں گے تو کچھ ازلا میں پیپس پارٹی آپ کو نظر آئے گی کہ وہاں پہ ہیں پھر جو عمران خان کو چھوڑ کے نئی جماعت بنی استحقام پاکستان پارٹی کچھ سیٹوں پہ وہ میٹر کریں گے تو اسی طرح یہ ایک تقسیم ہے پیپس پارٹی بھی ہے پی ٹی آئی بھی ہے تحریک استحقام بھی ہے ان سب سے کاف لیگ کے ساتھ کیونکہ ایڈجسمنٹ ہونے جاری ہے دو تین سیٹوں پہ جہاں وہ انتخاب لڑیں گے ہمارے نہیں ہوں گے وہ ایک مسئلہ جو ہے الگ سے ہے خاص طور پر گجرات میں جی گجرات میں ایک سیٹ اگر ایک قومی اور ایک سبائی شاید ممکن ہے تلہ گانگ والی سیٹ انہیں دے دی جائے جہاں سے جیتے تھے سالک صاحب تو ہمارا مختلف جنوبی پنجاب میں کہیں پیپس پارٹی کہیں تحریک استحقام ہوگی لاہور کی کچھ سیٹوں پہ بھی استحقام پاکستان پارٹی ہوگی اس طرح کچھ ازلا میں جو ہے وہ پی ٹی آئی اور پھر آگے سیٹوں پہ بھی ہے مختلف سیٹوں پہ سرگودہ میں ایک ایک سیٹ پہ پیپس پارٹی کے مضبوط کانڈرٹ ہیں راجہ پرویز اشرا پوری پنڈی ڈویان میں وہ اکیلے ہیں تو کہیں کہیں پیپس پارٹی بھی کہیں کہیں ہے سر کیا عمران خان اور کمزور پی ٹی آئی کے ساتھ لیکشن لڑے بغیر مزہ آئے گا عمران خان سامنے نہیں ہوگا عمران خان سامنے ہے ایسا نہیں ہے کہ عمران خان سامنے نہیں ہے جو دو ازار ٹھارہ میں مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوا مریم بی بی اور میاں نواز شریف جیل میں تھے آج وہی کیا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہو رہا پاکستان تحریک انصاف اور نون لیگ کا بہت واضح فرق ہے ہمارے اوپر جو مقدمات بنائے گئے وہ بے بنیاد اور جھوٹے تھے اور بہت ساری گوائیاں موجود ہیں کہ وہ صرف نواز شریف کو راستے سے ہٹانے کے لیے عمران خان صاحب کے کیس میں یہ ہے کہ وہ کرپشن کی کہانی اپنی جگہ وہ ملکی وسائل کا بے دریخ لوٹنا اپنی جگہ اور جو انہوں نے نو مئی کو کیا وہ اپنی جگہ اب نو مئی کی سزا جو ہے وہ تو انہوں نے بھوکت نہیں کون ملک کا جسے جو ملک وزیر آزم بنائے جس کو جس کو کیبنٹ میمبر بنائے جس کو پارلیمان کا سربراہ بنائے اس سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ میری فوج کی تنصیبات پر چٹ دوڑے گا اس سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ چھامنیاں اور ائر بیسز جو ہیں ان کے اوپر اٹیک کرے گا کس بات کے لیے کیا اپنی ڈوبتی ہوئی سیاست کو دیکھتے ہوئے اس سے پہلے یہ جب اقدام انہوں کیا اس سے پہلے امران خان ازاد رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ ازاد رہے ہیں اب جو کریمنل ایفنس کرے جس نے ایک جرم ایسا کیا ہے تو کیا اس سے پھر جیلوں میں نہ ڈالا جائے یقیناً اس کا مقدر تو پھر یہ انہوں نے بھوکتنا پڑھیں گا یہ لاڈلا پلس کہہ رہی ہے ایک نئی چھاپ لگا رہی ہے میاں صاحب لاڈلا پلس ہیں کیا کوئی ڈیل وگرہ کر کے آئے ہیں پیپس پارٹی یہ تو کہہ نہیں سکتی کہ دو ہزار آٹھ سے تیرہ ہمارے پاس حکومت آئی تو ہم نے اتنے بجلی گھر لگایا وہ کیا کہیں گے کہ ہم تیرہ ملک کو اندھیروں میں ڈوبوکے گئے پیپس پارٹی یہ تو کہہ نہیں سکتی کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ موٹر وے پشاور تک پہنچا کے گئے لے جیے ہم نے آگے جو ہے نا وہ گلگت بلتستان تک پہنچا دیا پیپس پارٹی یہ کہہ تو نہیں سکتی کہ چلیں جی ہم نے کراچی سے موٹر وے بنانا شروع کیا اور ہم ملتان تک لے آئے پیپس پارٹی یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم نے کراچی کو اسلے سے پاک کیا اور پورا من کیا پیپس پارٹی یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم نے بلوچستان کے اندر پولٹیکلی کنسنسز پیدا کیا پیپس پارٹی یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم ملک کے اندر جو ترقیاتی بجٹ کا اسے ڈبل کر کے گئے تو کیا کہیں پیپس پارٹی یہی کہہ گی نا لادلہ کیا نواز شریف لادلہ ہے دوہزار دو میں وہ انتخابات سے باہر دوہزار آٹھ میں وہ انتخابات سے باہر اور دوہزار اٹھارہ میں پھر انتخابات سے باہر پچھلے بیس سالوں کے تین انتخابات چار انتخابات میں سے کہتے ہیں کہ ایک پیشی لاہور کی عدالت میں دوسری اسلامباد کی عدالت میں کیا لادلہ اسے کہتے ہیں کہ ایک فرضی تنخواہ اور بلیک لارڈ ڈکشنری کا سہارہ لے کے جس وزیراعظم کو گھر بہی دیا اور سات سال تک وہ انصاف کے لیے جو ہے عدالتوں کی کئی سو پیشیاں بھگتا رہا اس کو لادلہ کہتے ہیں پیپس پارٹی کے پاس کوئی پیپس پارٹی اتنا ہی کر لیتی کہ ہم نے موٹروے سکھر تک پہنچا دیا دوزار اٹھارہ میں اٹھارہ سے دوبارہ آگے آج تئیس تک سندھ میں ان کی حکومت تھی تو سندھ جو پروینشل حکومت ہے اس کے اوپر پابندی ہے موٹروے بنانے پر سکھر سے ہیدراباد ہی بنا دیتے ہیں آج کہتے ہیں ہم نے کارگردگی ہی ہے ہم نے کام کیا تو ان کے پاس سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ وہ الزام تراشی کرے جس حکومت کا بلاول صاحب حصہ رہے اپنے باپ کی غیرمجودگی میں جس طرح محنت کی پارٹی کو جو آج مقام ہے کہا جاتا ہے کہ یہ مریم نواز کی محنت کی بدولت ہے مرتی ہوئی والدہ کو وہ لندن میں چھوڑ کی آئی باپ کے سامنے وہ گرفتار ہوئی کسی جگہ پہ ڈری اور گھبرائی نہیں کتنا رول سمجھتے ہیں آج کی مسلم لیگ نون میں اور آنے والے وقت میں مریم نواز کو کہاں دیکھے ہیں مرکز پنجاب میراثن ریس آپ نے دیکھتی ہوئی بہت سارے کھلاڑی ہوتے ہیں چار پانچ سے کوئی ایک بیچ میں مس ہو جائے تو پھر وہ ٹیم ڈس کوالیفائی ہو جائے مریم بی بی نے تب پرچم سنبھالا ہے جب کوئی اور میدان میں مجود نہیں تھا اور اس پرچم سنبھالنے کا پہلا نتیجہ کیا ملا کہ نیب کی پیشی پہ جب لاہور آئیں تو سنائپر گن سے ان کی بلٹ پروف کارڈی کو نشانہ بنایا گیا ایسا ہی ہوا نا وہ کیا پیغام تھا کہ رک جاؤ وہ نہیں رکھی سرگودہ جلسہ ہوا اس نے اعلان کیا میں اگلا جلسہ کشمیر کروں گی اس کا مقدر جیل بنی پھر کراچی کے اندر قائد حضم کے مزار پہ میں سائیسی نعرہ نہیں لگاؤں گا کیا کروں گا ایک جھوٹا پرچا اور اس کے اوپر بھی پھر یہ ان کے زد تھی کہ مریم نواز کو بھی شامل کیا جائے رات کے اندھیرے میں آکے ایسا تو داکوں کے اور چوروں کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا ایسا تو بہت بڑے مجرموں وہ تو قوم کی بیٹی ہے بہت بڑے لیڈر کی بیٹی اور خود بہت بڑی فالوئنگ ہے پولٹیکلی بریم نواز تو رات کو ان کے کمرے کے دروازے توڑ کے کیا پیغام دیا گیا کہ ہم آپ کے بیڈروم تک پہنچ سکتے ہیں اور جو احکامات تھے اس وقت آج مجھے وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے جو پیغام تھا کہ کس حالت میں اور کیسے اور کیا آپ نے کرنا ہے تو آپ نے دیکھا کہ دن ایک بجے وہ پھر بیٹھی تھی اپنا سیاسی نعرہ لے اور ٹیبل بجا کے کہا تھا کہ کسی کی جو رہت ہے تو آئے اور مجھے دلکار کریں تو وہ وقت تھا جب بلکل ہو کا عالم تھا اور پھر اتنی دلیری سے دو واقعات ایسے کشمیر کی کمپین میں زلہ باغ میں تھا میں اور مریم بی بی نے جلسے پہ آنا تھا میں ایڈوانس پارٹی جو پہلے چلی جاتی ہے جا کے انتصابات کر کے تو باقے لوگ انہیں کہا کہ ہم ڈیڑھ دو کلومیٹر دور سے انہیں بگی میں بٹھا کے لائیں گا مجھے یہ لگا کہ یہ سیکیورٹی وائز ٹھیک نہیں ہے لوگ چھتوں پہ بیٹھے ہیں اور ڈیڑھ کلومیٹر کا سفر ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو میں نے درخواست کی کہ مریم باجی ایسا نہ کریں ہم بگی میں بیٹھ کے نہ جائیں میں یہ مشورہ دیتا ہوں میری بات نہیں مانے کہنے لگی بھائی یہ سارے لوگ میاں نواز شریف کی محبت میں آئیں اور میں ان سب کو سلام کر کے ہاتھ ہلا کے پھر آنگے ان کے درمیان کھڑی ہوں گی تاکہ ان کو حوصلہ ملے کہ ہم نے اس کے راستے کے اوپر چلنا ہے ڈیڑھ کلومیٹر اوپن بگی کے اندر سفر کیا جھنگ تشریف لائیں پانچ چھے جگہ پہ استقبال تھا اور اٹھارہ ہزاری میں جلسہ تھا ملو موڑ پہنچے تو وہ سٹیج مناسب نہیں تھا اس کی سیڈی بالکل کمزور تھی تو میں نے گاڑی سٹیج کے سامنے لگوائی مریم بی بی کے اور کہا کہ بھا جی گاڑی میں کھڑے ہو کے آپ مخاطب ہو جائیں تو جب مجمع دیکھا تو وہ ایک چوراہہ بنتا ہے چاروں طرف چھتوں پہ لوگ ہیں چار پانچ ہزار کا مجمع تھا تو کہنے لگیں کہ نہیں بھائی سٹیج پہ جانا ہے میں نے پتایا سٹیڈی ٹھیک نہیں کیپٹن صاحب سے کہا گاڑی سے نکلیں بونٹ پہ کھڑے ہوں ہاتھ پکڑا گاڑی کے بمپر پہ پاؤں رکھا اور گاڑی کے بونٹ پہ کھڑی ہوگا میں اور عبدالشکور جو سیکیورٹی کے ہیں چیف آف سیکیورٹی ہیں ہم دونوں ہاتھ بانگ کے کھڑے ہوگے کہ بی بی خدا کے لیے وہ صرف ان لوگوں کی محبت میں کہ میاں نواز شریف کا کارپون کھڑا ہے اور میں نے اس کو پیغام دینا ہے کہ آپ نے نواز شریف کے سیاسی جدوجہت کو جاری رکھنا ہے گاڑی کے بونٹ سے پھر سٹیج کے اوپر چلی گی اور وہ مجمع جو کھڑا تھا وہ کیوں نہ ساتھ چلتا لوگ کیوں نہ ساتھ ہیں تو مریم بی بی نے بہت جرت اور بڑی دلیری کے ساتھ جوہاں مردی کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ بھی کیا اور میاں نواز شریف کے پیغام کو بہت جذباتی انداز میں بڑی گونجدار آواز میں بڑے نپے طلع الفاظ میں اور بہت ہی مضبوطی سے جو ہے وہ پیش کیا آج جب میاں صاحب منارے پاکستان کھڑے تھے تو تب وہ جھنڈا مریم بی بی نے میاں نواز شریف کے حوالے دوبارہ کر دیا کہ یہ لیجئے یہ مومنٹم ہے یہ سپیڈ ہے یہ کارکن ہے وہ جو بجھا ہوا تھا سارا مجمع وہ کیسے چارج تھا پاکستان کا کون سا کونہ تھا جہاں سے لوگ نہیں آئے وجہ کیا تھی جی بی کے اندر وہ پہنچی کشمیر کی کمپین میں وہ پہنچی بلوچستان کے چٹانوں کے اندر وہ پہنچی سندھ کے گوٹھوں کے اندر وہ پہنچی پنجاب کا کریا کریا انہوں نے چھان مارا اور ان سب کو اپنے گرد جمع کیا اور وہ سارا پھر لاکے حوالے کیا ہے لیجئے قائد محترم یہ آپ کی پارٹی ہے یہ پاکستان ہے یہ آپ کی امانت ہے اور ترقی کا سفر یہی سے جاری کی بلکل ٹھیک ہے کہاں دیکھ رہے ہیں مرکز یا پنجاب میں مرکز میں دیکھ رہے ہیں چوری جعفر اقبال صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا ٹائم کا اور اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اور آپ کی پارٹی کو کامیاب کریں ہماری نیک تمہن آئے آپ کے ساتھ ہیں میاں محمد نواز شریف کا ویجن لے کر مریم نواز نے جو کیا وہ آپ کے سامنے تھا اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد انہوں نے تمام چیزیں لا کے میاں نواز شریف کے ہاتھ پر رکھ دی ہیں اور خود میاں محمد نواز شریف کے پیچھے کھڑی ہوگی ہیں جیسے میاں سب حکم کریں گے مریم پھر دوبارہ ویجن سے شروع کریں اپنا خیار رکھیں مجھے اجازت دیں پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ